موسیقی 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 پڑا ہے وہ اس سے زیادہ سنکرمیت ہوئے ہیں حالانکہ جو چالیس سال کے اوپر والے ہیں اس میں اس کا سنکرمل کم دیکھنے کو ملائے تو سر کیا مانا جائے کہ بچوں میں اس کا سنکرمل زیادہ دیکھنے کو ملے گا نہیں ابھی کچھ بھی بہت مشکل ہے کہنا لیکن پھر بھی جیسے کہ ابھی تو بھارت میں اٹھارہ سال کے نیچے ویکسینیشن نہیں شروع ہوا ہے تو نیچی طرف سے بچوں کو بہت زیادہ ساودھانی سے رہنا ہوگا بچوں کا اسکول چونکہ شروع ہو گیا ہے اس میں بھی اسکول والوں سے بھی ہے کہ وہ بھی بہت اچھی گائیڈ لائن سے بچوں کو رکھیں کیونکہ ان کے بھروس سے بچے جا رہے ہیں تو وہ گائیڈ لائن کا پالنگ کرے اور اگر گائیڈ لائن کا پالنگ کرتے رہیں گے تو نیچی طرف سے ہم بچے رہیں گے اس سے پردیش شرکار کے مندری آنن سروف شکلا نے بیان دیا ہے کہ انہوں نے بیان میں یہ کہا کہ پور کی سرکار میں مقتارانساری جیسے لوگوں کی کافی خاتے داری کی جاتی ہے اور انہیں جیل میں ہر طرح کی سوویدہ دی جاتی ہے گازی پور کے جلادیکاری اس کے ساتھ بہنمینڈن جیل میں کھلتے تھے لیکن اب یوگی سرکار نے ان لوگوں کو صحیح جگہ دکھائی ہے اسی کے ساتھ انہوں نے سپا پر نشانہ ساتھ تے ہوئے کہا کہ سپا اسلامیک سوچ رکھتی ہے سرکنام مقتارانساری جب سماتھ وادی پارٹی کے ساسنکال میں گازی پور کے ویوادوں میں رہنے والی باولی وڈ ابنیتری کنگنہ رنوات آج رندہ ون پہنچے جہاں انہوں نے باقی بیہاری مندر میں درشن کر کے پوچھ آرچنا کی جہاں پر مندر کے گو سوامی نے ان کا فول مالا اور پٹکہ دے کر سواغت کیا مائی کنگنہ رنوات پوری طرح سے بھگوان باقی بیہاری کی بھکتی میں رنگی نظر آئیں جہاں انہوں نے پترکاروں سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ان کے بیانوں سے جو لوگ چور ہیں ان کو برا جارور لگے گا لیکن جو لوگ دیش بھکت ہیں وہ ان کی باتوں سے سہمت ہوں گے کیسے لگے مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ میں آج زندہ وقت پہلے بارے جب میں بہت زیادہ بھکت ہوں اور مجھے مکھن کا پرشاد ملا ہے تو میں بہت زیادہ اتسا کچھ جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اور کافی بھیٹ تھی کیونکہ ہم لیٹ ہو گئے صبح آنے میں برد میرے لئے بہت زیادہ سو بھاگیاں ڈوبی ہوئی ہوں میں لگاتا ہے سرکیوں میں رہتی ہیں اور لوگوں کو آپ کے بیان سے کابی روز بیانتے ہیں کیا گارن نے جو لوگوں کے دل میں چور ہیں ان لوگوں کو تکلیف ہوگی ہے جو لوگ سچے ہیں جو لوگ بہادر ہیں دیش بھکت ہیں جو راشتر کے ہیت میں بات کرتے ہیں ان لوگوں کو میری سارے باتیں صحیح لگے گی اور کچھ بھی غلط نہیں لگے گی میڈم دوہزار وائٹ میں جناو میں کیا بھاجپا کے لیے آپ کیمپنگ کرتی ہوئی دکھائی دیں گی جو راشتروادی ہے میں اس کے لئے کیمپنگ کروں گی میں کسی پارٹی کو بیلونگ میں کرتی ہوں جو راشتروادی ہے نھونی کے لیے کال آپ نے کسان کو مانگ کو مانگ یہ کسان کو آج آگری دن ہے کسان کو آگری دن ہے شبوں ختم کرنے کا آنٹول ہے کیا گی مانگ مافی میں کس لئے مانگوں کی کسانوں کے ہیت میں بات کرنے کے لئے مافی مانگوں اور مجھے دکھا دے اگر انہوں نے میری گاڑی روکی تو اس میں سے ایسے بہت لوگ تھے جو سامنے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کیوں اس لڑکی کو پریشان کیا جا رہا ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے بس یہ ہونا چاہیے کہ جو اچھے ڈلی مکھی ماندرے آرون کے ازریوال کی پہلی ٹرین سوبے ایودیا دھام پہنچی جہاں ان کا ریلوی سٹیشن پر بھویتہ کے ساتھ یاتریوں کا سواغت کیا گیا جس کے بعد سبھی یاتریوں کو ایودیا کے 25 ویبن دھمشالہ میں ہی روکا گیا تو وہی میں شرام کے بعد ایودیا میں بھگوان رام للا ہنمانگڑی، کنک بھون، ناگیشور نات مندر، سریو گھاٹ، سہید کئی انکئی درشن بھی کرائے جائے گا مائی دو دیوستی یاترہ کے بعد 5 دسمبر کو ٹرین دلی کے لیے یاتریوں کے لیے لے کر روانہ ہوگی اس یاترہ کے مادیم سے پہنچے یاتریوں نے گیجریوال کا دھنیوا دیتے ہوئے کہا کہ دلی سرکار دلی والوں کے لیے شرام اڑکمار ہے آج اس یاترہ کے مادیم سے ہم لوگ ایودیا پہنچے ہیں یہ ہم لوگوں کا سعب آگے ہے کہ آج رام للا کی نگری پہنچے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے جی آیودیا ہمیں اور بہت بہت دھنیواد کیجریوال صاحب کا جو ہم جیسے لوگوں کو انہوں نے تیرہ تیاترہ کرائی نہیں تو ہم جیسے لوگوں کو بس کا کہاں تھا بھئی ان کی بہت بہت میربانی اور ہم یہی پراہنہ کریں گے سری رام جی سے کہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں ان کی وہ سارے دور ہو جائیں پورے پردیش میں بھو مافیاوں کے خلاف لگتار کاروائی کی جا رہی ہے تو وہی تاز نگری آگرہ میں بھی عبجلہ دکاری صدر آئی ایس لکشمی ان نے بھی اپنے ادنستوں کا نردیش دی ہے اور کہا کہ سرکاری اور ان نے کسی بھی بھومی پر عویت قبضہ کرنے والے لوگوں کے خلاف بھو مافیا کی کئی دھاراؤں میں کاروائی کی جائے گی عبجلہ دکاری صدر لکشمی ان نے بتایا کہ بھو مافیاوں کے قبضے سے سرکاری زمین کو مفت کرانے کے لیے ایک وشیش ٹیم بنا کر زمین کو مفت کرانے کے لیے عبیان بھی چلائے جائے گا عبجلہ دکاری صدر لکشمی ان آگرہ نے بتایا کہ بھو مافیاوں سے پیڑت اور سرکار زمینوں کو قبضے سے ہٹائے جا رہا ہے اور آگے بھی مافیاوں پر کڑی کاروائی کی جائے گی دیکھئے جیسے کسی بھی مادیم سے جب شکایت پرابت ہوتی ہے کہ بھو مافیاوں دورہ قبضہ کیا گیا ہے اس کی جانچ کی جاتی ہے اور اگر قبضہ سرکاری زمین پر پایا جاتا ہے تو اس کو طورت ہٹوانے کی کاروائی بھی کی جاتی ہے اور ویسے لوگوں کے کلاف نیامانوسار کاروائی یا فار بھی کیا جاتا ہے اگر نیجی بھومی سے سمبندیت ہے تو یہاں سے پورا پریاف کیا جاتا ہے کہ اس کو ہٹانے کے لیے سمبندیت تھانے کی بھی سوچنا دی جاتی ہے اس کے فرانت جو سی آر پی سی کی کاروائی ہے اگر وہ ہو سکتا ہے تو وہ بھی کی جاتی ہے اگر سیبل کورٹ کا ماملہ ہے تب سیبل کورٹ کا آدیش جب آ جاتا ہے اگر میں جہریلی شراب کان میں جیل بھیجی گئی مکہ آروپی تمہیں شامل ریشی شرما کی پتنی پور بلوک پرمک رینو شرما کی موت ہو گئی پورے ماملے میں بتا دے کہ بیماری کے چلتے انہیں حالت بگڑنے پر جیہن میڈیکل کالیج لائے گیا تھا جہاں ڈاکٹروں نے انہیں دیکھتے ہی مرتھ خوشت کر دیا پریوار نے ہتیا کا آروپ لگاتے ہوئے جم کر ہنگاما کیا پور بلوک پرمک کے پریجن ان کے سمر تک آروپی شراب مافیا ریشی شرما اور ان کے بیٹے کنال کو پیرول دیے جانے کی عزت پر رہے ہیں کئند لوگ کے نیتہ بھی موقع پر پہنچے ہیں اس سے پہلے شف کو پوسٹ موٹم گیند بھیجے جانے پر بھی پریجن انہیں پیرول کی مانگ کی تھی پریوار نے گیرزنپت کے ڈاکٹروں میں پینل سے پوسٹ موٹم کرانے کی مانگ کی ہے اور پریوار کا یہ بھی آروپ ہے کہ زمانت کے بعد ان کی رہائی باندھا میں پولس نے مہیلہ کی ہتیا کا سنسنی خیز کھلاسہ کیا ہے پولس نے نشان دے ہی پر ہتیارے ابیوکت کو گرفتار کر جیل بھیج دیا ہے کھلاسے میں پولس نے بتایا کہ گلہ دبا کر مہیلہ کو موت کی گھاٹ اتارا گیا فلال پولس آروپی کے خلاف کاروائی کر رہی ہے سطروپہ دیوی نام کی قریب 40-45 ورس کی بیدھوا مہیلہ کا شعو ملا تھا جس پر میرے دوارہ وہ آپر پولیس ادھکشک پروباری ندھکشک کوتوالی دہا دوارہ تتکال موقع پر پہنچ کے ندھکشن کیا گیا پرثم درشتیا یہ بات سامنے آئی کہ مہیلہ کا گلہ دبا کر کے ہتیا کی گئی ہے جس کا پنچائت نامہ وہ پوشٹ مارٹم کے اوپرانت اس بات کی پوشٹی ہو گئی کہ مرتکہ کی گلہ دبا کر کے ہتیا کی گئی ہے بیوچنہ سے اور مخبر سے یہ جانکاری ملی کہ گاؤں کے بکاسترپاٹھی نام کا 35 سال کا لڑکا جس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ ریلیشن میں تھا قریب پانچ ورسوں سے اس کا سممن تھا اور وہ بہت ضرور اسے سراب پینے کا عادی تھا اکثر اس سے پیسے مانگ کر کے شراب پیتا تھا اس دن بھی گھٹنا کے دن بھی اس نے اسے سراب کے لیے پیسے مانگیں اور اس کے دوارہ یہ کہنے پر کہ چاہے تم میری جان لے لو میں کوئی پیسہ تم کو آج نہیں دوں گی اس پر اس نے شراب پیتا تھا دیوریا میں صدر کوتوالی کے اومانگر ہٹائر جج درگا پرسات کے بیٹے وشنو جیسوال کی بدوہار کی پولس نے پٹائی کر دی جس کو لے کا دیوانی نیالے کے عدی وقتوں نے گسے میں آ کر صدر کوتوال اور صدر ایس ڈی ایم کے خلاف جم کر نارے بازی کی دراصل پورا معاملہ مالوی روٹ کا ہے جہاں پر رام جان کی مندر کے سامنے بنی دکانیں شہید رام چند اسمارک بنوانے کے لیے تڑوائی جا رہی ہیں اور اس کا ورود جب وشنو نے کیا تو پولس نے اس کو باندھ کر پٹائی کر دی جسوال سے گم بھیر چوٹے آئی ہیں سمبر کو وشنو جیسوال جی جو ایک سماردد ویدھی ویلسائی ہے ان کا ایک آتنا پتر جلادیکاری کو سمبودید مجھے پرابت ہوا تھا جس میں انہوں نے دیوریہ پریسر میں ان کے ساتھ مارپیٹ کیے جانے کی بات لکھی تھی جس کا تتکال ایک ورشت ادھیکاری کو کمیٹی بنائے گی جس میں ایڈی ایڈی ایف آر صاحب کو دش بنایا گیا ایڈیشنل ایس پی صاحب کو اور ایک بریشت ڈی ایم کو ان کی ریپورٹ ہمیں پرابت ہو گئی تھی اور اس ریپورٹ میں ویڈیارک ڈشٹکون سے پورا پریشن کیا گیا جس میں ڈشٹکون سے پورا پریشن کیا گیا اور پریشن کے اوپرانت ان کے دوارہ جو اور راشتری بھاجپا کے آوہان پر کوتوالی روڈ کے چوبیہ پڑا روڈ کوتوالی پر بھاجپائیوں نے صدستہ ابھیان چلایا اس دوران کارکرتاؤں نے لوگوں کا مس کال کے جریعے ان کا رنجسٹریشن کیا اور انہیں بی جے پی کی صدستہ دلائی پردیش صدستہ ابھیان چلایا ہے بھاجپا پروار سے لوگوں کو جوڑا جا رہا ہے اسی گڑی میں آیا جا کوتوالی روڈ پر بھاجپا کارکرتاؤں کے دوارہ یہ صدستہ ابھیان چلا کے لوگوں کو پارٹی سے جوڑا جا رہا ہے آج بھاجتی جندہ پارٹی کا تصدستہ ابھیان ہے اور یہ راشتی میتھا تو ایمین پردیش میتھا تو ایمین پردیش پر چل رہا ہے بھاجتی جندہ پارٹی آج کی تاریخ میں بہت بلی پارٹی ہے دیش کی سب سے بڑی پارٹی ہے اس کو اور بڑھاتے ہوئے چونکہ ہماری بھاجتی جندہ پارٹی جو ہے پرکھر راشت بھتی سے اوت پروت ایسی ہمارے موڈی جی جو ہے جو بھنے بنے اس طر فریدہ بات کے بللپ گڑھ بس سٹینڈ پر ہریانہ روزویز کے کرمچاریوں نے سرکار اور پریون منتری کے خلاف جم کر نارے بازی کی نارے بازی کرتے ہوئے روڈویز کے بیڑا گھر کرنے کا آروپ لگایا گیا روڈویز کرمچاری نے آروپ لگایا کہ اوپر اس طر پر موٹی سادگانت کے چلتے نیجی سٹی بسوں کے بللپ گڑھ بس سٹی سے چلانے کی اجازت دی گئے لیکن نیجی سٹی بس کے کرمچاری روڈویز کرمچاریوں نے بدسلوکی اور ہاتھا پائی کرتے ہیں اور روڈویز کرمچاریوں نے آلوپ لگایا ہے کہ یہ سب سرکار کی مرضی کے بینا سمبب نہیں ہو سکتا نیجی بس کرمچاری سرکاری کرمچاری سے بدسلوکی کے آروپ لگا رہے ہیں روڈویز کرمچاریوں نے مانگ کی کہ سرکار ان کے ساتھ ہو رہے اس واملے پر سنگیان لے اور نیجی بس سنچالکوں کے خلاف کاروائی کرے مانپوری کے گھرو دھانا شیط کے محلہ فراس میں چار دن پہلے یہاں چوروں نے چوری کی جس کے بعد دوسرے دن پھر چوروں نے اسی گھر میں گھسنے کی کوشش کی جس کے بعد لوگوں نے چوروں کو جم کر مارا لیکن چوروں نے چکمہ دے کر بھاگنے میں کامیاب رہے پھر تیسرے رات قریب دو بجے کے سمیں پھر چوری کیے فراق میں آئے اور لوگوں نے ڈر کی وجہ سے ہوحلہ کر دیا چوتے دن چوروں کا گھروہ پھر اسی محلے میں آیا جس کے بعد اس ثانی لوگوں نے چوروں کے گھروہ کا گھیرنا چاہا مگر وہ ناکیام میں آئے جب اس کی سوچنا پولس کو دی گئی تو پولس تیس منٹ بعد آئی آ کر لوگوں کو فٹکا لگانے لگی کہ کہیں چور نہیں ہے بلکہ پولس والوں کو بے فکوف بنایا جا رہا ہے کیا نام تمہارا کیا ماملہ ہوا ہے تین دنہا سے آ رہا ہے چور ہمارے دربجے پہ کھڑے ہیں سلمہ کے گھر چوری بہی ہے اور بولے کے گھر بہی ہے اور آج ہمارے گھر پہ ہنٹ پھیک کے ماری ہے ہمارے لڑکا کے بچ گئے لگا سا سمیں کتنا تھا شب шир ڈالکٹ پھیکم نا پور، چند منچ کو بخوا Emil ہمارے گا ہمارے گا پورس برم پھیک carbohواب ہے اسُ Realmات کو نماتن کرلی حقا کے پوری صدق یعہمریا جگہے ہیں cousin ڈالکٹ پرال آیا ہے ہوں کی آہُا吧 شب ریکہ بھیکえー�니다 باپ اس کا مطلب statt لدد расс� ہم hasnę بابی اس کا ب redemption کے کے پر سوچے ہیں جتے ہیں پر دربجہ میں میں دیکھیو نہیں ہے اچھو آپی دھمکی دے탑 آپ کو اٹھا دمکاتے ہیں؟ اٹھا دمکاتے ہیں مولا کونسا ہے؟ مولا کونسا ہے؟ کیا معاملہ ہے؟ معاملہ در فلس پر آتے ہیں چور آتے ہیں اور یہاں کوئی سنوائی نہیں ہو چوری کر لے جاتے ہیں اور تین دن ہو گئے آج اور میرے گھر پر آج چوتھے دن پر آج میرے ہیٹ ماری لڑکا بچ گیا پیرا ایک مٹی کا اٹھا دے شرکار دوارہ چلائے جا رہے اڑان کے تحت مطرہ میں پندرہ ملن بستیوں کو چینہت کیا گیا جس کے آج سباش نگر جھنگر پورا میں شری ویدیا ناند پراتمیک ویدیالے پاٹشالہ میں اشیویر کا آئیو جن کیا گیا اڑان کارکرم کے ذریعے ملن بستی کی مائلاؤں اور پریواروں کو سوچتا کے جاگ رک کیا گیا میرا نام راحل کمار ہے میں ڈوڑا بیواغ سے ہوں ساہر پربندھا آج اڑان کارکرم کے تحت یہاں جھنگر پورا میں یونیسیف کے دوارہ کینپ لگایا گیا ہے جس میں بیبین بیواغوں دوارہ الگ الگ ملین بستیوں میں جو یوجناؤں سے لاب دلانے کے لیے جیسے سرم بیواغ کے سرم کارڈ بن رہے ہیں ڈوڑا بیواغ کی طرف سے پدھا منتی آواز سے ہو جانا پی ایم سٹیٹ وینڈر اور لون کا سبزہ اپلپت کرائی جا رہی ہے اور یہاں پہ پورسنڈ بیواغ کے دوارہ ان اور بہت بھرائی کے کارکرم کیا جا رہا ہے میرا نام خوزیہ خانم ہے میں اربن ہیل کوڈینیٹر ہوں اینی ایچ ایم کے انترگت ہیل دیپارٹمنٹ کی طرف سے اور یہاں آج اڑان کے انترگت کیمس لگے ہوئے ہیں جس میں سبھی بیباغوں دوارہ اپنے اپنے سٹال لگائے گئے ہیں اور جتنی بھی یوجنائی چل رہی ہیں چاہے وہ سواستے بیباغ ہو چاہے وہ آئی سی ڈی ایس بیباغ ہو شکشہ بیباغ ہے نگر نگم کے انترگت ہیں جتنی دودا ہے اور یونی سیف کے سہیوک سے سبھی بیباغ اپنے اپنے کیمپ لگا رہے ہیں جس میں ساری سو بدائیں ساری یوجنائی جو چل رہے ہیں ڈلی سے سٹے دیش کے سب سے زیادہ پردوشیت فارید آباد کے شہر بلپ گھر میں آج بلپ گھر کے جوائنٹ کمیشنر نے دورہ کرتے ہوئے ان دکانداروں کو چتاونی دی جن کے چلتے شہر میں اتکرمڑ گندگی اور پولیوشن فیل رہا ہے جوائنٹ کمیشنر نے دورہ کرتے ہوئے چتاونی دی اور کہا کہ اگر ایسی گلتی دوبارہ کرتے پائے گئے تو نگر نگم کے کو اپریشن کی طرف سے بنائے گئے ایکٹ کے تحت ان کے ورود اچت کاروائی کی جائے گی خاص بات یہ ہے کہ جوائنٹ کمیشنر انیل یادو آج ایکشن موڈ میں نظر آئے انہوں نے پیدل مارچ کرتے ہوئے بلپ گھر کے کئی مارکیٹ کا دورہ کیا انیل یادو نے بتایا کہ شہر کی تمام مارکیٹ میں دکاندار اپنے دکان کے آگے ریڈی پٹری لگوا کر یا خود سڑکوں کے باہر سمان نکال کر قبضہ کر لیتے ہیں جس کے چلتے ستر فوٹ کی سڑک ماتر دس فوٹ کی رہ جاتی ہے اور اسی وجہ سے وانوں کا جام لگتا ہے اور جام لگنے کی وجہ سے پولیوشن فیلتا ہے ہر دوئی کے ملاوہ کولواری میں سڑین پروا میں بار بالاؤ کے سامنے ہی وقت نے تمنچے سے گولی چلا دی جھاڈانس دیکھ کر دو ماسوموں کی جبکہ دوسری گھائل بچے کا علاج بھی جا گیا ہے جس کے بعد گولی چلانے والے آئیو جگ کے خلاف مرتک کے پریجنوں نے شکایت دج کرائی شکایت ملتے ہی پولیس آرو پی یوک کی تلاش میں جھٹ گئی ہے جو کی خطرے سے باہر ہے پولیس نے تتکال سوچنا پر اپیوگ اچھی دھاراؤں پنجکت کیا ہے سیگری اوکتوں کو گرفتار کی پر جیل بھیجا جائے گا مینپوری کستانے کا سکول میں پانچ بچوں کو قورنا سنکرمان ملنے سے ہڑ کم مجھ گیا ہے جانچ کی ٹیم ریپورٹ پر سی ایمو نے ایک اور جانچ سکول میں بھیجی اور سبھی نبی بچوں کی انٹی جن جانچ کرائی ان میں سے اٹھ پچیاسی بچے نیگٹیف پائے گئے پوزیٹیف نکلے پانچ بچوں کو سکول میں ہی قارنٹائن کر دیا گیا ان کے پریجنوں کو خبر بھی دی گئی ہے کہ شاسن کے ندیش پر جنپد میں کورونا کی جانچ کے لیے فوکس اپیان چل رہا ہے اس کے تحت سواصویب بھا کی ایک ٹیم سینک سکول میں کورونا کی جانچ کرنے گئی تھی کورونا دستک دی ہے کیا معاملہ آئے کتنے بچے پوزیٹیف پائے گئے کورونا کا وکل سیمپلنگ چل رہا ہے پرتی دن ٹینے جار سیمپل کیے جا رہا ہے جگہ جوگے کیا جا رہا ہے اس کی دہتی جو ہے کلسانی کے سکول میں وکل سیمپلنگ کرائی گئے اس کے لئے پاتھ بچے انٹیجن پوزیٹیف پائے گئے ان کو ایسیلیٹ کر دیا گیا اور ہٹی تیچر تیچریلی بھی سر نیا بیریان ڈیا ہے اس کو لے کر سوستہ بھی کتنا ستر گیا سبھی تیانی انٹون ہے مرزا پور میں این ایچ ایم سنگ کی طرف سے ساتھ ستری مانگو کو لے کر ہرتال جاری ہے موکی چکت سادھکاری پرانگڑ میں انشت کالین ہرتال تیس نومبر سے پرارم ہوا تھا تب سے لے کر اب تک پردشن کاری اپنی مانگو کو پورا کھرانے کی بات کر رہے ہیں ویدانہ کرنے والے لوگوں میں مانڈل ادھیاکش ڈاکٹر سا شالنی سنگھ ترپاتھی مانڈل مہامانتری ڈاکٹر اے پی سنگھ جلہ ادھیاکش آشتوش اپادیائے جلہ مہامانتری ڈاکٹر ارنو بھرما ساہیت این ایچ ایم کرمچاری اپستیت رہے اپنے ساتھ ستری مانگو کو لے کر جس میں ہمارا نیم تکرن بیتن بسنگتی جاب سیکیورٹی آشا بہوں کا ماندے نیت ماندے رکھتے پدو پرستان آن ترن ایسے کل ساتھ ستری مانگے ہیں ہم لوگوں کی اترپردیس سرکار سے کہاں پر یہ پردرسان سمپون اترپردیس میں مکھچ کس ساتھ کارالے پرانگن میں اسی کرم میں ہم سب بھی ہنچم کرمی مرجاپور سیومو کارالے پر سمبل کے تھانہ نکھاسا شیطر ایک گاؤ میں بیٹے نے زمین اپنے نام کرانے کے لئے پتا کو لاپتا کر دیا لاپتا ویقتی کی بہن نے اپنے بھائی کو لاپتا کرنے کے آروک میں شکایت اج کرائی حالانکہ پولس کو پیڑ تحریر دن تین دن پہلے ہی دی تھی لیکن لاپتا ویقتی کی بہن کا کہنا ہے کہ پولس کو کاروائی نہیں کر رہی ہے فلال اس ماملے کی پولس آروپی کے خلاف نیا کی مانگ کرتے ہوئے کڑی کاروائی کی مانگ کر رہی ہے مانگ کرتے ہو جی کہاں کے نیوازی مانگ کرتے ہو جی آج تھانہ آئے دیکھ کیا ماملہ ہے ماملہ ہمارا بھئیہ گایا جی کتنے سمیے سے لگ بھر دو ڈھے میینے ہو اس کے شکایت آپ نے کسی سے کری کس سے کری تھانہ نکاس دا جی انہوں نے کیا کہہ دیا وہ تعلیم پر بتا رہے ہیں ساپ آج جل چلے جائیں گے کل چلے جائیں گے پر بتا دیں گے آج تک کچھ جواب نہیں دیا کتنے سمیے سے شکر لگا رہے ہیں لگا رہے ہیں کم سے کم تیس دس سے جی تیریر آپ نے کب دی تھی تیریر پہلی تاریخ میں اور تا پدیش کی اب تک کی خبروں میں فلال بس اتنا ہی اور دیش جنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہی ہے پرائیم ٹی وی نمازکار موسیقی